موسیقی آج ہم اپنا جو ہے کیمیسٹری کا چیپٹر نمبر فور جو ہے اس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اس چیپٹر کے دو پارٹس ہیں آدھا حصہ جو ہے اس میں ہم لیکوٹس کو سٹیڈی کریں گے اور اگلے ہاف میں ہم جو ہے سولٹس کو سٹیڈی کریں گے سولٹس کی پروپرٹیز اور ان کے جون سے کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں اب جب ہم لیکوٹس کی بات کریں گے ابھی جو لاسٹ ٹیم ہم چیزیں پڑھ کے آئے ہیں اس میں ہم نے گیس کا ایک چیپٹر پورا پڑھا ہے گیسز کا جس کے اندر ہم نے گیس لاسٹ اور گیس کی ریلیٹڈ جنسی ڈیفرنٹ پروپرٹیز تھی ان کو ہم نے سٹڈی کیا تھا اب جو ہے اب ہم آگے ہیں لیکوٹس کی طرف اب گیس اور لیکوٹس کے اندر ایک بیسک فرق ہے جو ہم لوگوں نے آلریڈی سٹڈی کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ گیس کے جو مولیکیول ہیں ان کے درمیان ڈسٹنس جانتا ہے یہ جو ڈسٹنس ہے دو گیس کے مولیکیوٹس کے درمیان یہ زیادہ ہوتا ہے ایٹ اس گریٹر ایس کمپیرڈ ٹو دا مولیکیول آف لیکوٹس کے کیس کے اندر مولیکیول جو ان سے ہیں وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو جب مولیکیول ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو ایک چیز جو بہت زیادہ ان کے درمیان ایکٹیولی کام کرے گی وہ ہوگی انٹر مولیکیولر فورسز اب یہاں پہ تھوڑی تھی ڈیٹیل ہمیں اس کی سمجھ لینی چاہیے کہ انٹر مولیکیول فورسز کیا ہوتی ہیں اب سب سے پہلے جو ہے فورسز جانتی ہیں کسی بھی میٹیریل کے اندر فورسز وہ دو ترہنگی ہوتی ہیں نمبر ون is انٹر مولیکیولر اور نمبر ٹو is انٹر مولیکیولر انٹر مولیکیولر کا مطلب ہے within the molecule مولیکیول within the molecule کا کیا مطلب ہے کہ ایک مولیکیول کے اندر جونسی فورسز ہیں وہ جونسی کس طرح اس کو افیکٹ کر رہی ہیں ان کو جب ہم سٹیڈی کریں گے دوس فورسزار انٹر مولیکیولر فورسز ایک مولیکیول کے اندر کون کون سی فورسز ہو سکتی ہیں انٹر مولیکیولر فورسز is between the molecules اگر میرے پاس دو مولیکیولز ہیں تو ان مولیکیولز کے درمیان جو ہے کون کون سی فورسز ہوں گی تو جب ہم ان کو سٹیڈی کریں گے تو انٹر مولیکیولر فورسز ہو جائیں گے اگر آپ کو یاد ہو اپنی میٹرک کلاسز میں آپ نے ٹائپس آف بانڈز پڑھے تھے میں کہتا ہوں جی یہ ایک ایچ سی ایل ہے ہائیڈرو کلورک گیس یا ایسیڈ ڈیکوڈ پوم میں ہے تو یہ جو ایچ سی ایل ہے اس کے اندر جانسی ہیں کون کون سی فورسز ہیں تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہائیڈروجن اور کلورین کے درمیان ایک کوولینٹ بانڈ جو ہے وہ موجود ہے تو یہ جو سٹیڈی ہم نے کوولینٹ بانڈ کی کی یہ وہ فورس ہے جو کہ مولیکیول کے اندر موجود ہے ایک مولیکیول کے اندر ہائیڈروجن اور کلورین آپس میں ایک کوولینٹ بانڈ کے ثروف اٹیجڈ ہیں تو یہ کون تھی فورسز ہے یہ ہے انٹر مولیکیولر فورسز لیکن اگر یہاں پر ایک اور ایچ سی ایل کا مولیکیول پڑا ہوا ہے تو یہ دونوں آپس میں جون سی اٹریکشن کریں گے اس کو جب ہم سٹیڈی کریں گے تو وہ کہلائے گی انٹر مولیکیولر فورسز تو جب دو مولیکیول کے درمیان کی فورسز کو ہم سٹیڈی کریں گے اور جب ہم ایک مولیکیول کے اندر موجود فورسز کو سٹیڈی کریں گے تو وہ کونسی ہوگی تو اب ہم لیکوڈز کی بات کر رہے ہیں تو لیکوڈز میں جو سب سے پہلی اور ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان انٹر مولیکیولر فورسز بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں گیسز کی نسبت تو ان کو ہم سٹیڈی کریں گے کہ یہ کس طریقے سے جون سا ہے اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں سب سے پہلے جی وہ آپ کے بک میں منشن کر رہا ہے کہ ان فورسز کو ہم وینڈر وال فورسز جون سا ہے وہ بھی کہتے ہیں ان کا نام ہے وینڈر وال بیسیکلی سانیٹس تھا جس کا ذکر ہم پچھلے چیپٹر میں کانیٹک تھیوری آف گیسز میں بھی ہم اس کو سٹیڈی کر کے آئے ہیں اب یہ جو وینڈر وال فورسز ہیں یہ چار ٹائپس کی ہوتی ہیں جو کہ ہماری لیکوڈز کے اندر ایگزیسٹ کرتی ہیں نمبر وان ایز ڈائیپول ڈائیپول فورسز نمبر ٹو ایز دیپول 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 فورسز نمبر ٹو ایز دیپول انڈیوزڈ ڈائیپول فورسز انہی کا دوسرا نام لندن فورسز بھی ہے لندن فورسز اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ لندن was the scientist جس نے ان فورسز پہ کام کیا تھا اور نمبر فور ایز آئین ڈائیپول فورسز تو یہ آپ کی بک میں بھی منشن ہے یہ چار قسم کی جنسی وہ فورسز ہیں یہ ہمارے لیکوڈز کے اندر جنسا ہے موجود ہوتی ہیں ان کو اب ہم باری باری ڈیفرنٹ جنسا ہے فورسز کو ڈیفرنٹ سینیریوز میں سٹڈی کریں گے کہ کون سی فورس کب موجود ہوگی اور وہ اس کو کسی بھی چیز کو کتنا ایفیکٹ کرے گی تو اس کو ہم جو ہے اب باری پاری دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے ڈائیپول ڈائیپول فورسز نمبر وان ڈائیپول ڈائیپول فورسز اب یہ فورسز کب اگزسٹ کریں گی یہ فورسز نارملی جو اگزسٹ کرتی ہیں نارملی اگزسٹ کرتی ہیں یہ فورسز بیٹوین پولر مولیکیول اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وٹ آر دا پولر مولیکیول پولر مولیکیول ہوتے گیا آپ کو اگر یاد ہو کہ ہم اپنی جنر کلاسز کے اندر ایک ٹرم پڑھ کے آئے میں ہیں الیکٹرونیگیٹیویٹی کیا ہوتی ہے یہ الیکٹرونیگیٹیویٹی it is the ability to attract the shade pair of electrons یہ دیفینیشن آپ لوگوں کو یاد ہوگی الیکٹرونیگیٹیویٹی اگر ایک ایسا مولیکیول میرے پاس موجود ہے جس کے اندر a اور b دو ایٹمز موجود ہیں یہ a ہے یہ b ہے اور یہ آپس میں کسی فورسز سے لینک نہیں ہے اور یہ پورا a بھی ایک مولیکیول ہے اور اس کے اندر اگر a کی جو الیکٹرونیگیٹیویٹی ہے ہائی الیکٹرونیگیٹیویٹی ہو اور b کی جو ہے وہ لو ہو تو کیا ہوگا اس کے اوپر پولز بن جائیں گے یہ مولیکیول کیا ہوگا پولر ہوگا اگر تو دو ایٹمز کے درمیان ایک ہی مولیکیول کے الیکٹرونیگیٹیویٹی کا ڈیفرنس زیادہ ہو تو اس کے اس مولیکیول کو پولر مولیکیول کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر پولز بن جاتے ہیں اب فردر اس کو اگر ہم سٹڈی کریں تو وہ HCL کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے جی ہائیڈروجن کلورائیڈ کا جو مولیکیول ہے یہ پولر مولیکیول ہے کیوں کیونکہ کلورین کی جو الیکٹرونیگیٹیویٹی ہے ہائیڈروجن کی الیکٹرونیگیٹیویٹی سے بہت زیادہ ہے کلورین is more الیکٹرونیگیٹیو and ہائیڈروجن is less الیکٹرونیگیٹیو اب ہوتا کیا ہے یہ ہائیڈروجن ہے اس نے کوبلنٹ بونڈ بنایا کس کے ساتھ کلورین کے ساتھ اب یہ کوبلنٹ بونڈ بنایا میویچل شیرنگ کر کے ایک الیکٹرون کے پیر یہ الیکٹرون کا پیر جو ہے یہ اس کی طرف جائے گا اس کی طرف جھوکے گا اس کی طرف اٹریکٹ ہوکے رہے گا جس کی الیکٹرونیگیٹیویٹی زیادہ ہے کلورین کی اٹریکٹرونیگیٹیویٹی اپنی طرف کھینچتا ہے کلورین کی الیکٹر نیکٹیوٹی زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ HCL کے اندر موجود جو شیرڈ پیر ہے وہ کلورین کی طرف زیادہ ایٹریکٹ ہو جائے گا کیوں کیونکہ کلورین اس سے ہوگا کیا یہ ہائٹروجن ہے اور یہ کلورین ہے اب یہ شیرڈ پیر بھی کلورین کی طرف ہے اور کلورین کے باہر والے شیل میں اس کے اپنے الیکٹرونز بھی ہیں تو یہاں پہ الیکٹرونز زیادہ ہونے کی وجہ سے کلورین کے اوپر ایک نیگٹیو چارج آ جائے گا پارشل یہ جو سائن ہوتا ہے یہ سائن یہ یوز ہوتا ہے پارشل کے لیے پارشل کا مطلب ہے کہ کمپلیٹ نیگٹیو چارج نہیں ہے لیکن الیکٹرونز کیونکہ زیادہ ہیں الیکٹرونز کا ایک کلاوڈ کلورین کے پاس زیادہ ہے اس کی نسبت کلورین ویل گیٹ پارشل نیگٹیو چارج ٹھیک ہے جی کلورین کے اوپر تو پارشل نیگٹیو چارج آ گیا اب جیسے ہی یہاں پہ پارشل نیگٹیو چارج آ جائے گا ہائیڈروجن کے اوپر آٹومیٹیکلی پارشل پوزیٹیو چارج آ جائے گا یہ جو پوزیٹیو چارج ہے اور یہ جو نیگٹیو چارج ہے these are the two poles on one molecule molecule ایک ہے آپ کا اور اس کے اوپر دو پول ہیں تو two molecules ایک مولیکل کے اوپر دو پول ہیں اسی وجہ سے ہم اس کو ڈائے پول کہتے ہیں ڈائے پورٹو two poles اب یہ مولیکل پولر مولیکل ہے اب ہمیں اس لیول پہ یہ کم از کم کلیر ہونا چاہیے کہ پولر مولیکل ہوتا کیا ہے اور پولز بنتے کیسے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو مولیکلز اپس میں کس طریقے سے اٹریکٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ایچ اور یہ سی ایل آپ کے پاس موجود ہے ایک ایٹم جس کے اوپر نیگٹیو پارشل نیگٹیو اور پارشل پوزیٹیو چارج جانتا ہے اکیلا مولیکل تو نہیں ہے یہ کافی سارے مولیکلز ہیں تو ایک اور جو مولیکل اس کی سراؤنڈنگ میں موجود ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح پولز بنے ہوئے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ نیگٹیو چارج ہے یہ پوزیٹیو چارج ہے آپ کو پتا ہے کہ اپسیٹ چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ کیا کریں گے آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہو جائیں گے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں اب یہ جو دو مولیکلز اپنے اوپر آنے والے پولز کی وجہ سے اپنے سراؤنڈنگ میں موجود الیکٹرونز سراؤنڈنگ میں موجود دفرنٹ مولیکلز کے ساتھ اٹریکٹیو فورسز بنا رہے ہیں this is called ڈائپول ڈائپول فورسز دو مولیکلز موجود تھے دونوں کے اوپر دو پولز تھے اس کا نیگٹیو اس کے پوزیٹیو کو اٹریکٹ کرنا شروع کرتے گا اسی طرح ایک اور مولیکلز جو کہ سراؤنڈنگ میں ہے پارشل نیگٹیو پارشل پوزیٹیو اس کا نیگٹیو اس کے پوزیٹیو سے اٹریکٹ کرنا شروع کرتے گا اور اسی طرح تمام مولیکلز اپس میں اٹریکٹڈ رہیں گے تو یہ تو تھا جی آپ کا ڈائپول ڈائپول فورسز اب وہ کہہ رہا ہے جی یہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھی جس پہ یہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں الیکٹر نیگٹیوٹی پہ کیسے ڈیپینڈ کر رہی ہیں اے اور بی اگر میرے پاس ایک مولیکلز ہے جتنا زیادہ ان کا ڈیفرنس ہوگا ان کی الیکٹر نیگٹیوٹی کا اتنا زیادہ چارج ان کے اوپر آئے گا جتنا زیادہ چارج آئے گا اتنی ہی اس سے یہ اگلے کو اٹریکٹ کریں گے اگلے مولیکلز کو اور اتنی یہ فورس جونسی ہے وہ سٹرونگ ہوتی جائے گی تو الیکٹر نیگٹیوٹی جتنی بڑھے گی جتنا ڈیفرنس الیکٹر نیگٹیوٹی کا بڑھے گا اتنی ہی زیادہ جونسی ہیں آپ کی نمبر آف جو فورسز ہیں ڈائپل ڈائپل فورسز وہ جونسی ہیں وہ بڑھ جائیں گے اب جونسی ایک اور چیز ہے اس کے اندر وہ منشن کر رہا ہے کہ جو گیسز کے اندر بھی یہ جونسی ہیں وہ ہوتی ہیں گیسز کے اندر بھی یہ ڈائپل ڈائپل فورسز اگزسٹ کرتی ہیں لیکن وہ انتہائی ویک ہوتی ہیں کیوں کیونکہ الیکٹرونز جونسے مولیکیوٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب نہیں آتے ایشیل کے کیس میں یہ کافی زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے کے گیسز کے کیس میں وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے اسی وجہ سے ان کے درمیان جو ڈائپل فورسز ہیں وہ بہت ہی مطلب ہی مطلب ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ ایفیکٹ نہیں کرتی ہیں لیکن لیکٹرز کے کیس میں چونکہ مولیکیوٹس بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور قریب ہونے کی وجہ سے ان کی ان میں جونسی ہے کافی ڈومیننٹ آپ کے پاس ڈائپل ڈائپل فورسز جونسی ہیں وہ نکل آتی ہیں اب ڈائپل ڈائپل فورسز سے کون تھی پر فرق پڑتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فور اگزامپل میں کہتا ہوں جی یہ ایک میں پاس کنٹینر ہے جس کے اندر یہ مولیکیوٹس ہیں چار فور اگزامپل اور یہ ایک اور کنٹینر ہے جس کے اندر یہ چار مولیکیوٹس موجود ہیں ان کے اندر جو ہے نو ڈائپل ڈائپل فورسز ان کے اندر کوئی بھی فورس موجود نہیں ہے لیکن اس کے اندر فورس جو انسی ہے وہ اگزسٹ کر رہی ہے ہم ان دو کیس لے لیتے ہیں کیس ون اینڈ کیس ٹو اب یہ اپس میں ایک دوسرے کو ایٹریکٹ کر رہے ہیں ان کے درمیان فورسز موجود ہیں ان کے درمیان فورسز موجود نہیں ہیں سپوز میں نے اب اس کو ہیٹ کرنا میں نے اس لیکوڈ کو بوائل کرنا میں اس کو ہیٹ کروں گا ان دونوں لیکوڈ کو یہ ڈیلٹا ہوتا ہے جس کا ہیٹ ہیٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اب میں نے اس کو جب ہیٹ کیا تو یہ لیکوڈ سے گیف میں جائے گا لیکوڈ سے گیف میں جانے کے لیے اس کو ایک دوسرے سے دور جانا بڑے گا یہ دور چلا جائے گا سپوز کر لیتے ہیں ہم کہ یہ 60 سے دور چلے گئے اور گیف میں کنورٹ ہو گئے اب یہ جب لیکوڈ سے گیف میں جائے گا تو ان کے درمیان فورسز موجود ہیں تو مجھے زیادہ ہیٹ کرنا پڑے گا کہ پہلے وہ یہ فورسز توڑے اور ان فورسز سے علیدہ ہونے کے بعد یہ مالیکل ایک دوسرے سے دور جائے اور لیکوڈ سے گیف بن جائے تو یہ ہو سکتا ہے ساٹھ سا یہ آپ کے پاس ایٹی ڈگری کے اوپر جا کے بوائل ہو کیوں کیونکہ ان کے درمین فورسز موجود تھیں تو پتہ کیا چلا کہ جتنی زیادہ ڈائپل ڈائپل فورسز ہوں گی اتنا زیادہ ان کا بوائلنگ پوائنٹ کسی بھی سیمپل کا آپ کے لیکوڈ کا ملٹنگ پوائنٹ جو ہے اور ڈیفرنٹ ہیٹ ویپرائزیشن وغیرہ وہ اتنی ہی زیادہ ہوتی جائیں گی اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں کہ میں کہتا ہوں یہ ایک بندہ ہے اور اس نے بھاگ جانا ہے اس اے پوائنٹ تک تو یہ اے پوائنٹ تک چلا جاتا ہے اور اس کی انرجی ہم کہتے ہیں جی کہ اس کے دس جو ہے کلو جاول اس کی انرجی لگ گئی اب اسی شخص کو میں بان دیتا ہوں ایک ویٹ کے ساتھ اور اس کو کہتا ہوں کہ اب اس اے پوائنٹ تک جاؤ تو دس کی بجائے اس کی انرجی زیادہ لگے کیوں کیونکہ پہلے وہ اپنے ساتھ اس کو بھی کھینچ رہا ہے اور پھر خود بھی یہاں پہ جا رہا رہا یہی وجہ یہاں پہ ہے کہ انہوں نے جب موو کرنا تھا تو ان کے اوپر کوئی پائنٹ اور بائیلنگ پائنٹ کا ڈیفرنس آ جاتا ہے ڈائیپول انڈیوزڈ ڈائیپول فورسز اب جو خالی ڈائیپول ڈائیپول فورسز تھی وہ ساری کی ساری موجود تھی پولر مالیکیول کے اندر آپ کے پاس ایچی ال کے دو مالیکل ہم نے دیکھ دونوں پولر تھے پولر مالیکل سے ان کے درمیان ڈائیپول ڈائیپول فورسز جون سی ہیں وہ اگزیسٹ کرنی سم ٹیمز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مکسچر ہوتا ہے کس کا پولر پلس نون پولر پولر اور نون پولر کا اگر تو ہمارے پاس مکسچر آئے تو پھر ہمارے پاس جنسی فورسز آئیں گی دیٹ وڈ بی ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول فورسز اس کا کیا مطلب ہے سپوز کر لیں جی میں کہتا ہوں میرے پاس ایک آپ کے پاس یہ میں بنا رہا رہا ایک مولیکل ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر پول جنسے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں میں کہتا یہ نون پولر مولیکل میرے پاس موجود ہے اب یہ پولر مولیکل ہے اس کے ڈائیپول آلڈی بنے ہیں یہ جو پولر مولیکل ہے یہ اس کے اندر پولز کو انٹرڈیوز کروائے گا کیسے اس کے شیلس کے اندر الیکٹرونز گھوم رہے ہیں یہ الیکٹرونز جب گھوم رہے ہیں یہ گھومتے رہیں گے پول تھا یہ کیا کرے گا یہ ان گھومنے والے الیکٹرونز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا جب یہ الیکٹرونز یہاں سے گزریں گے تو اس کی طرف پوزیٹیو ہے الیکٹرونز نیگیٹیو ہے اٹریکٹ ہوں گے جب اٹریکٹ ہوں گے تو یہ جو پولر تھا اس نے کیا کیا جو نون پولر تھا اس کو اور خود بھی نون پولر سے ایک پولر مولیکل بن گیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انڈیوز ڈائی پول انڈیوز کا مطلب ہے کہ وہ چیز خود سے تو پولر نہیں تھی تھی تو وہ نون پولر لیکن موجود پولر مولیکل نے اس کو کیا کیا پولر بنا دیا نون پولر کو پولر بنا دیا اس کو کیا گیا انڈیوز ہم کہتے ہیں کسی چیز کو مطلب متعرف کروانا انڈیوز کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی وجہ سے وہ چیز میں کوئی چینجنگ آ جانا تو یہ نون پولر تھا اس کے قریب موجود پولر مولیکل کی وجہ سے وہ نون پولر سے پولر ہو گیا اب جب یہ پولر پولر جو ہے وہ نون پولر کو بھی پولر بنا دیتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول فورسز کے ایک ڈائیپول کی وجہ سے دوسرا ڈائیپول جو ہے وہ انڈیوز ہو گیا وہ اس کی وجہ سے وہ بھی عمل میں آ گیا اور یہ فورسز اگزسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اس کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں ڈائیپول فورسز گیس کا نام ہے ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول فورسز کا دوسرا نام ہے ڈائی فورسز تو یہ دو فورسز جو ہیں ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ ڈائیپول ڈائیپول فورسز ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول یہ کافی انٹرسٹنگ ہے اور بلکل آسان ہے سمجھ نے کے حوالے سے اور یہ کس میں اگزیسٹ کرے گا یہ نارملی جو سب کر رہا گی ان میں اگزیسٹ کرتا لیکن مینلی جو ہے یہ نون پولر جتنے بھی آپ کے ہوتے ہیں کمپاؤنس ان کے اندر یہ چیز کرتی ہے لندن فوس اب اس کی تھوڑی ہسٹری ہے فرٹس لندن was the name of the scientist جس نے جو 1930 کے اندر ان فوس کی جون سی ہے وہ explanation دی تھی یہاں پہ ہم نارمل سٹی کریں گے نوبل گیس کو کیوں کیونکہ نوبل گیس جونسی ہیں وہ non polar ہوتی ہیں اور یہ gas جونسی فوس ہیں میں لی نون پولر کے اندر exist کرتی ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے نوبل گیس کے اندر لندن فوس جونسی ہیں وہ effect کرتی ہیں اب اب کیا ہوتا ہے جی اس کے اندر اس کی ڈیٹیل میں یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ کے پاس دو ایٹمز ہیں فور اگزامپل یہ مولیکیول ہیں نون پولر کمپاؤنڈ کے اس کے جونسے الیکٹرون ہیں جو کہ ادھر ریوالف کر رہے ہیں ان کے الیکٹرون کو انٹرفیر کریں گے اس کے قریبی موجود مولیکیول کے الیکٹرون انٹرفیر کیا کریں مطلب الیکٹرون ہیں یہ بہت ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں دونوں مولیکیول اس کے اندر جن سے موجود الیکٹرون ہیں وہ ریپیل ہوں گے اس کے اندر موجود الیکٹرون کی وجہ سے وہ جب ریپیل کریں گے تو ایک پولر بن جائے گا مطلب یہ اگر آپ کا الیکٹرون ہے تو یہ اگر آپ کا مولیکیول ہے تو مولیکیول کی شیپ جنزی ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی وہ کیا کرے گا الیکٹرون اس کے سارے ایک طرف ہو جائیں گے وہ ریپیل کرنا شروع کرتے گا ادھر پاشل پوزیٹیو آ جائے تو شیپ جنزی ہے وہ سرکل میں گھومیں گے نہیں وہ اس شکل میں آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ایک نون پولر مولیکیول تھا اب اس کے اوپر دو پول بن چکے ہیں نون پولر سے پولر میں آیا ہے اور کس وجہ سے آیا ہے ارد گرد کے موجود الیکٹرون کی وجہ سے یہ جو کے وقتی طور پہ ہم کہتے ہیں ایک لمحے کے طور پہ ایک instant کے اوپر جو ہے آپ کے جو پول بن گئے ہیں یہ instantaneous ڈائیپول جو ہے اب کیا کرے گا جیسے ہی یہ instantaneous ڈائیپول ہمارے پاس exist کرے گا یہ قریبی موجود جو ان سے ایک اور instantaneous ڈائیپول اٹریکٹ کرنا شروع کرتے گا اس ڈائیپول کی وجہ سے ایک اور ڈائیپول بن گیا اور یہ جو نیا ڈائیپول بنا ہے یہ کون سا ہے یہ ڈائیپول ہے اسی طریقے سے یہ instantaneous ڈائیپول تھا جو بیٹھے بیٹھے بن گیا کس وجہ سے اردگید جو ان سے مولیکیول سے ان کے الیکٹرانز نے اس کے الیکٹرانز کو ریپل کرنا شروع کیا اور اس کے اوپر ایک ڈائیپول بن گیا یہ instantaneous ڈائیپول تھا ایک لمحے کے لیے جو وجود میں آیا یہ جیسے ہی وجود میں آیا اس نے اپنے موجود مولیکیول پر بھی ایک ڈائیپول بنا دیا اسی وجہ سے دیپول انڈیوز ڈائیپول فورسز یا پھر ان کو ہم لندن فورسز اور ایک اور نام بھی ہم ان کو کہتے ہیں ڈسپرشن فورسز تینوں نام آپ کی بک میں جو ہے وہ یوز کی ہیں میں تو آپ کو تھوڑا فائن کا آئیڈیا جو ان سے ہو ہو ہونا چاہیے اب یہ جو ان سے ہیں ڈائیپول یہ پوری دیر نہیں کرتے یہ انسٹینٹینیوز کا مطلب ہے کہ ایک لمحے کے لیے بنا جیسے ہی اردگید الیکٹرون جو ان سے اس کو ریپیل کر کے ڈائیپول بنایا تھا وہ مووو کیے یہ واپس اسی شکل میں آگیا لیکن پھر سے جب کوئی اور الیکٹرون ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس مولیکل موجود ہوتے ہیں تو ایک ہی وقت میں کتنے ہی انسٹینٹینیوز ڈائیپول بن رہے ہوتے ہیں اور کتنے ہی ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور ان انسٹینٹینیوز ڈائیپول کی وجہ سے کتنے ہی ڈائیپول انڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ہے آپ کے لیکوڈ کے اندر فورسز جنسی ہیں یہ اگزسٹ کرتی ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈائیپول تو ایک لمحے کے لئے بنائے اور ختم بھی ہو گیا تو اوبرال لیکوڈ پہ وہ کیا افیکٹ ڈالے گا لیکن اوبرال لیکوڈ کے اوپر صرف ایک ڈائیپول نہیں بنا ہر مولیکیول ایک لمحے ڈائیپول ہے تو دوسرے لمحے ڈائیپول نہیں ہے تو اتنے زیادہ کوانٹیٹی میں مولیکیول ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انسٹینٹینیس ڈائیپول بن جاتا ہے تو ساتھ والے مولیکیول میں ڈائیپول انڈیوس بن جاتا ہے اور آپس میں اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے اور اسی طریقے سے کسی بھی آپ کی پروپرٹی جن سی ہیں لیکویڈ کی ان کو بڑھا دیتے ہیں باولنگ پوائنٹ بڑھ جاتا ہے ملٹنگ پوائنٹ جن سا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ فیکٹرز ایفیکٹنگ جن سے لندن فورس ہیں الیکٹرونک کلاوڈ اف ڈی ایٹم نمبر ون ایز الیکٹرونک کلاوڈ اس کا کیا مطلب ہے فور اگزمپل میں کہتا ہوں جی میرے پاس ایک ایٹم تھا جس کے پاس ایک شیل تھا دوسرا اس کے تین شیل تھے یہ دو شیل یہ تین شیل اور پھر اسی طرح آگے اس کا الیکٹرونک کلاوڈ زیادہ بڑا ہے اس کا الیکٹرونک کلاوڈ کم ہے اور اس کا انٹرمیڈیئٹ ہے سب سے کم اس کا ہے پھر اس کا اور پھر اس کا جتنا زیادہ کسی بھی آپ کے ایٹم کا الیکٹرونک کلاوڈ ہوگا اتنی زیادہ یا اتنی سٹرونگ جنسی ہیں وہ لندن فورسز ہوں گی اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ میرے پاس ایک ایٹم ہے اور اس کے اندر اس کا بڑا الیکٹرونک کلاوڈ ہے تو الیکٹرونز زیادہ ہیں زیادہ ہیں تو اٹریکشن جنسی ہے دوسری طرف یا ایڈگیرد کے جنسے الیکٹرونز جو ریپیلشن ہوگی وہ زیادہ ہوگی اور یہ انسٹینٹینیس ڈائپل اتنی ہی جلدی بنے گا جتنی جلدی انسٹینٹینیس ڈائپل بنے گا اتنی ہی جلدی وہ انڈیوس ڈائپل بنا دے گا اور جتنی جلدی انڈیوس ڈائپل اور یہ اپس میں بنیں گے تو سب سے پہلی چیز ہے الیکٹرونک کلاوڈ کسی پیوڈک ٹیبل میں نوبل گیس کے گروپ کو دیکھیں تو ہیلیم نیون آرگون کرپٹون اور زینون یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک گروپ میں اوپر سے نیچے موف کرتے ہیں تو نمبر آف شیلز جو ان سے ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم جنئر کلاسز میں پڑھ کے آئے ہیں تو یہ کنسپٹ آپ کا کلیر ہے ہیلیم کی اگر آپ کنفیگریشن کریں اس میں جو ان سے ہیں ایک شیل ہوگا اس میں دو ہو جائیں گے اس میں تین ہو جائیں گے اس میں چار ہو جائیں گے نمبر شیلز جو ان سے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں نمبر شیلز بڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ electronic cloud جو ہے وہ اوپر سے نیچے آئے تو بڑھتا جا رہا ہے اب electronic cloud بڑھتا جائے گا تو London forces بڑھیں گے یہ بات ہم نے آگے سمجھ ہے اب London forces بڑھیں گے ہمیں کیسے پتا چلا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس گروپ کے اندر ان کے boiling points کو study کروں تو boiling points جو ان سے ہیں اوپر سے نیچے جب آپ آتے ہیں boiling points جو ان سے ہیں وہ increase کر رہے ہیں اور وہ increase کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ electronic cloud بڑھ رہا ہے cloud بنے کے وجہ سے London forces بڑھ رہی ہیں اور ان کے boiling points دیفینیشن اس کی نام سے پتہ لگ رہی ہے کہ ability کسی بھی atom کی polarize ہونے کی پول بنانے کی اب جتنے زیادہ electrons ہوں گے اتنی جلدی پول بنے گا تو جیسے اوپر سے نیچے آرہے ہیں polarizability increase کر رہی ہے polarizability increase کرنے کا مطلب electronic cloud بڑھ رہا ہے بیسکلی ایک ہی چیز ہے تو increase کرنے سے boiling point increase ہو رہا ہے مطلب کیا ہے کہ اوپر سے نیچے آئیں تو لندن forces بڑھیں گی ثابت کیا کیا اس نے کہ لندن forces کس پہ depend کر رہی ہیں کسی بھی molecule کے polarizability پہ کتنی جلدی جون سا ہے polarize ہو جاتا ہے جتنی جلدی پولز بنیں گے اتنی strong آپ کے پاس لندن forces ہوں گی اسی طرح وہ آپ کے پاس halogen group کو بھی discuss کر رہا ہے halogen halogen group کو دیکھیں تو سب سے پہلے جونسی ہے fluorine chlorine bromine اور iodine یہ group fluorine is a gas and iodine is solid آپ کے boiling points بہت زیادہ جونسے ہیں وہ change آرہا ان کے اندر increase ہو رہے ہیں اور ان کے increase ہونے کی وجہ بھی یہی لندن forces ہی ہیں تو یہ تو پہلی وجہ تھی electronic cloud یا پھر polarizability اب دوسرا جو factor ہے جو کہ اس کو effect کر رہا ہے آپ کی لندن forces کو وہ یہ ہے کہ اس کے number of atoms کسی بھی molecule کے اندر کتنے زیادہ ہیں جتنے زیادہ number of atoms ہوں گے جتنا بڑا molecule ہوگا اتنی لندن forces زیادہ ہوں اس کی وجہ وہ آپ کے پاس ایک example دے رہا ہے جی c2 h6 یہ ایک ethane ہے اس کا جو boiling point ہے that is minus 88.6 degree minus 88.6 مطلب تھنڈا temperature ہے بہت زیادہ نیچے جا کے gas کو boil up کر سکتے ہیں اور جب اب وہ بات کرتا ہے c6 h14 کی تو اس کا جو boiling point ہے that is 68.7 degree c جو کے گرم temperature ہے مطلب یہ چھوٹا molecule ہے یہ بڑا molecule ہے اور ان کے temperature boiling points کے اندر کتنا زیادہ فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بڑا molecule اتنی زیادہ لندن forces اب اتنی زیادہ لندن اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑا molecule کے اندر لندن forces زیادہ کیوں ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے for example میں draw کرتا ہوں c2 h6 یہ میرے پاس کاربن کتنے ہیں 2 اور hydrogen ہو گئے 6 میں draw کرتا ہوں اب c4 کی چین یہ میرے پاس c4 اور h10 یہ چھوٹا molecule تھا یہ بڑا molecule ہے اس کے اندر لندن forces زیادہ ہوں گی اس کے اندر لندن forces کم ہوں گی اب اس کی وجہ کی ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے اور انتہائی سیمپل ہے وہ یہ ہے کہ بڑے molecule کے اندر ان کی surrounding جو molecules ہیں جن کے ساتھ انہوں نے لندن forces بنانی ہے ان کے لیے اس کے ساتھ attraction کرنے کی جگہیں بہت زیادہ ہیں مولیکیو کے ساتھ اٹریکٹ کرنے میں اور لندن forces بڑھانے میں ظاہری سی بات ہے کہ ایک مولیکیو جو ہے دس جگہ سے اٹریکٹ ہو رہا ہے مولیکیو میں لندن forces میں زیادہ ہوں گی یہاں پہ اس کے نصبت جن سا ہے وہ کم ہے یہ چھے جگہوں سے جو مولیکیو اٹریکٹ ہو سکتا ہے مطلب میکسیم جو کسی بھی پول کو اٹریکٹ کر سکتا ہے وہ اس کے اندر تو 6 ہیں اور اس کے اندر 10 ہے اسی طرح آپ 6 میں C6 H14 میں چلے جائیں تو 14 ہو جائیں گے جتنے زیادہ مواقع ہوں گے اٹریکٹ کرنے کے اردگد والے مولیکیو کو اتنی دفعہ زیادہ وہ اٹریکٹ کریں گے اتنی لندن فورس بڑھیں گی اور اتنا ہی زیادہ جو مولیکیو کے اندر اس وجہ سے ان کے اندر ہو جاتی یہ تھا ہمارا آج کو ٹاپک نیکس جو ایک بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی ہائیڈروجن بانڈنگ اس کو ہم نیکس ٹاپک میں سٹیڈی کریں گے کہ ہائیڈروجن بانڈنگ یہ کس طریقے سے ہماری لیکوڈز کے اوپر پوزیٹیو چاہ جاتا ہے اور یہ سراؤنڈنگ میں موجود مولیکیو کے ساتھ اٹریکٹ شن شروع کر دیتے ہیں ایک جن سے ہے آپ کے پاس دائیپل تھا ایک دائیپل نہیں تھا اس نے کیا کیا اس کو بھی دائیپل بنا دیا اور آپ کے پاس دو دائیپل جن سے سب بھی دائیپل بنا دیا اس کو ہم لندن فورس بھی کہتے ہیں یہاں پہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ڈائیپل ڈائیپل فورس اگزیس کرتی ہیں پولر مولیکیو کے اندر ڈائیپل ڈائیپل فورس اگزیس کرتی ہیں پولر اور نون پولر کے مکسچر کے اندر اور لندن فورس مینلی جو ہے وہ اگزیس کرتی ہیں نون پولر کے اندر تو یہ بھی آپ کو پوائنٹ جنسا اس میں یاد رکھنا ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک سا نیکس ٹاپک ہم ہم ہرڈروجن بونڈنگ کا نیکس ٹائم سٹیڈی کریں